ابھی آپ کو بتائیں کہ آزاد جمہو کشمیر کی تحصیب و ثقافت دنیا بھر میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتی ہے ہنر ملت خواتین اور مرد نہ صرف کشمیر کی ثقافت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس ہنر کو روزگار کا ذریعہ بھی بنائے ہوئے ہیں تفضیلات جانیں گے اسلام میر کے اس رپورٹ میں ہاتھوں میں باریک سوئی اور دھاگہ لے کر شالوں پر گل بوٹی میں مصروف یہ خواتین اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر ایک اوقات میں شال سازی کا ہنر بھی سیکھ رہی ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ کم وقت میں کشمیری تحصیب و ثقافت سے جڑا یہ ہنر سیکھ کر وہ گھر میں بیٹھے آرام سے مہانہ ایک اچھی رقم کما سکتے ہیں کشمیری شالوں پر باریک کام خواتین کے علاوہ مرد کاریگر بھی کرتے ہیں سیکھنوں سال پرانی اس دستکاری کی سنت سے وابستہ مرد شالوں کے علاوہ نمدہ اور گبہ سازی کا کام بھی کرتے ہیں دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہنرمند بنا کر انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جانب وافی گبہ سازی اور نمدہ سازی سے مطالق ہامن کو ٹریننگ دیتے ہیں آج سے جو بنائی جاتی ہیں چیزیں تاکہ ہماری ثقافت بھی جو وہ زندہ رہ سکے اور بچیاں گار بیٹھ کے یا جہاں کہیں بھی وہ ان کو روزگار ملے وہ اپنے فیملیز کے لیے کچھ کما سکے آزاد جمعہ کشمیر میں سینکڑوں افراد دستکاری کی اس سنت سے وابستہ ہیں جو مختلف اشیاء تیار کر کے انہیں دکانوں کے ساتھ ساتھ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے بھی فروخت کر رہے ہیں ان کشمیری شالوں کے علاوہ ہاتھوں سے بنی دیگر اشیاء جہاں ریاست جمعہ کشمیر کی حسین تحذیب و ثقافت کی اکاسی کرتی ہیں وہاں اس گریلی سنت سے آج بھی ہزاروں لوگ رزق کماتے ہیں کیمرہ میر محمد نوید کے ساتھ محمد اسلام میر دنیا نیوز مظافر آباد